استقبال ہے ناظرین ساحل آن لائن میں دیکھئے ملک برس جوڑی اہم اور ضروری خبریں فٹا فٹا انداز میں مغربی بنگال میں آسمل انتخابات کے لئے ہائی وولٹیج تشریف مہم کے دوران بری طرح زخمی ہوئی وزیراعلا ممتہ بینرجی بی جے پی پر آئید کیا سازش کے تحت حملہ کرنے کا الزام سخت سیکیورٹی کے بیچ ممتہ کے پیروں کو کچل کر کیا گیا حملہ حملے کے بعد مچا زبدست سیاسی ہنگامہ بی جے پی کے خلاف ریاست بھر میں جگہ جگہ سڑک پر اترے ٹی ام سی کار کنان الیکشن کمیشن سے بھی کی گئی شکایت نندگرام میں آپس میں بھیڑ گئے بی جے پی اور ٹی ام سی کار کنان بولی بی جے پی کسی نے بھی نہیں کیا حملہ ڈراما کر رہی ہے ممتہ جیدی سیاسی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے حملے کا گڑا گیا ہے جھوٹ تو ملک بھر کے کئی سیاسی لیٹان اور عزرعالہ نے حملے کی سخت الفاظ میں کی مضمت جمہوریت پر حملے سے تعبیر کر کے تحقیقات کا کیا جا رہا ہے مطالبہ بنگلرو میں تاخیر ہونے پر زومیٹو سے آرڈر کیا گیا کھانا کینسل کرنا ایک خاتون کے لئے ثابت ہوا مہنگا بحث اور تقرار کے بعد غصہ ڈیلیوری بائی نے خاتون کے ناک پر مارا گھنسا ٹوٹ گئی ناک کی ہٹی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو اور شکایت کے بعد پولیس اور زومیٹو دونوں نے کی کاروائی پولیس نے ملزم ڈیلیوری بائی کو کیا گریفتا تو زومیٹو نے بھی ملازمت سے کیا برخواست اب تک ڈیلیوری بائی کی جانے سے سامنے نہیں آئی کوئی وضاحت پولیس معاملے کی مزید کر رہی تحقیقات اگرہ کانپور ہائیوے پر پیش آیا علمناک سڑک حادثہ اسکورپیو کار اور ٹرک کے درمیان ہوا بھیانک تصادم حادثے میں نو افراد کی ہوئی موت تو تین بری طرح ہوئے زخمی بیہار سے ہیں سبھی محلوکین کا تعلق بیقابو کار نے ڈیوائیڈر توڑ کر دوسری طرف سے آنے والے ٹرک کو ماری تھی ٹک کر حادثے میں اسکورپیو کے اوڑے پر اکچے حیانہ میں منوہر لال کٹر سرکار کے خلاف ناکام ہوئی کانگریس کے آدم اعتماد تحریک بی جے پی حکومت کے حمایت میں پچپنت اپوزیشن کے کھاتے میں آئے 32 ووٹ ڈگمگاتی اتحادی پارٹی جے جے پی نے بھی آخر میں بی جے پی کا ہی دیا ساتھ ادم اعتماد تحریک گرنے پر بولے کانگریس لیڈر بھوپیندر سنگھ ہڈا خفیہ اوٹنگ کرنے کے لئے منظور نہیں کی گئی مانگ خفیہ اوٹنگ کی جاتی تو کچھ اور ثابت ہوتا نتیجہ متنازے ذریع قوانین کے خلاف دلی کی سرادوں پر کسانوں کا مسلسل جاری ہے احتجاج کسان اور حکومت دونوں اپنے فیصلے پر ہیں بزید اب 26 مارچ کو بھارت بند کرنے کا کسان تنظیموں نے کیا اعلان قوانین واپس لینے پر حکومت کو مجبور کرنے کی کی جائے گی کوشش گوراکپور میں بولے سنگھ کسان مہرچا لیڈر راکش ٹیکیت اپنے ٹریکٹر تیار رکھے یوپی کے کسان کسی بھی وقت سڑک پر اترنے کا بن سکتا ہے منصوبہ یہ لڑائی لمبی لڑی جائے گی اور اس لڑائی کوچھ ہی تھاصل ہوگی بھارت میں ایک بار پھر بڑھتا جا رہا ہے کورونا کا گراف تقریباً دو مہینوں سے بھی زائد آسے بعد ایک دن میں ریکارڈ کیے گئے تئیس ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے معاملات کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائنز کا پاس اولیاز رکھنے کے ساتھ ہی ویکسن لگوانے لگاتار حکومت کی طرف سے کی جاری اپیل مہراشترہ کا بھی کورونا سے برا حال ایک حد تک قابو پائے جانے کے بعد اب اچانک گزرتے دنوں کے ساتھ ہی نئے کورونا معاملات میں ہو رہا اضافہ ناکپور میں پندرہ سے کس مارک تک دوبارہ پوری طرح لوگ ڈاؤن کے نفاظ کا حکومت نے کیا اعلان بولے وزیر نتین راود جاری رہے گی روزمرہ کی ضروری سہولیات وزیرالہ اوڈو ٹھاکرے نے ٹیکہ لگا کر آئندہ دنوں مزید مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا دیا انتباہ یو پی کے دلہ گنڈا میں خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے دردر بھٹکنے پر مجبور ہوا ایک شخص پچھلے پانچ سال سے سرکاری دفتروں کا کاٹ رہا ہے چکر بولا متاثرہ شخص زمین ہڑپنی کے لیے اکاؤنٹینٹ کے ساتھ مل کر خود بھائی نے ہی سازش کے تحت سبھی دستاویزات پر مجھے قرار دیا تھا مردہ وصیت میں میری زمین کو کسی اور کے نام کر کے کیا گیا ریجسٹرڈ انتظام میں نے اب کارروائی کی کرائی یقیندانی ائرپورٹ پر سخت دھر پکڑ کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہے ہیں سمگلرز اب خواتین کو بھی سمگلنگ کے لیے کیا جارہا استعمال منگلورو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم افسران نے اب ایک مسافر خاتون کو کیا گرفتار خاتون کے اندرونی کپڑوں سے دو کلو اکتالیس گرام سونے کو برامت کر کے کیا ضبط ایک بڑی مقدار میں غیر قانونی سیگریٹس بھی سمگل کرنے کی خاتون کر رہی تھی کوشش دوبائی سے منگلورو پہنچی تھی خاتون منگلورو کے بعد کیرل کے کنور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی کسٹم نے ماں کے ساتھ پندرہ سالہ بیٹی کو کیا گرفتار دونوں ماں بیٹی اپنے اندرونی کپڑوں میں ہی سونا چھپا کر اسمگلنگ کی کر رہے تھے کوشش دونوں سے کل بائیس لاکھ مالیت کے چار سو نووے گرام سونے کو برامت کر کے کیا ضبط ایک دوسرے تیارے سے کنور پہنچے مسافر سے بھی کسٹم نے پانچ سو ساٹھ گرام برامت کیا سونا زلہ دکشن کنڑا کے مڈبیدری میں پیش آیا ایک دردناک حادثہ خود باپ کے ہی ٹرک کی زد میں آ کر جاں باق ہوا آٹھ سالہ بیٹا مرشید کے طور پر کی گئے بچے کے شناک ایک مدرسے کا تھا طالب علم حادثہی طور پر ٹرک کے نیچے کچھلے جانے سے پیش آیا تھا حادثہ کرناٹک اتر کنڑا کے ہنناور میں پیش آیا سڑک حادثہ دو بائک کے درمیان ہوا تصادم ایک بائک سوار نے موقع پر ہی ٹوڑا دم بڑھکل تعلقہ شرالی کے پچاس سالہ پرکاش ناگپا شٹی کے طور پر کی گئے محلوق کی شناک ہنناور پولستانے میں درچ کیا گیا ماملہ زلہ اتر کنڑا کے ہی اللہ پور میں ستر فٹ گہرے گھر کے ہی ایک کوئے میں گری دیڑھ سالہ بچی ایک مقامی نوجوان نے کی بچی کو کوئے سے نکال کر بچانے کی کوشش ہسپیٹل جانے کے دوران ہی بچی نے توڑا دم ایک دیر سالہ بچی کا کوئے کے اطراف تامید تین فٹ اونچی دیوار پار کرنے پر تشویش کا کیا جارہا اظہار چار دن قبل ہی علیہ خانہ قرائے کے اس مکان میں ہوئے تھے مندر